اسلام علیکم سائبر ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سنہ رزوی ہر سڑک کسی نہ کسی طرف جاتی ہے ہمیں صرف صحیح سمت میں چلنے کی ضرورت ہے روزی جن کا نام روزینا نازھے ایک ٹرک آرٹسٹ ہے وہ کراچی کے مضافات میں نیو ٹرک اڈڈا مارکٹ میں پینٹ کی دکان چلا رہی ہیں وہ سترہ ساو سے اس پیشے میں ہیں جب سے ان کے پہلے شہر کا انتقال ہوا تھا روزینا کہتی ہیں میرے پاس گھر سے باہر نکلنے کی سیوا کوئی چارہ نہیں بچا تھا روزینا یہ بھی کہتی ہیں میں جانتی تھی کہ مجھے ساری زندگی اس طرح کام نہیں کرنا پڑے گا میں بہتر مواقع کی تلاش میں تھی اور جب استاد گل خان نے مجھے گاڑیوں کی پینٹنگ کی نوکری کی پیش کش کی تو میں نے خوشی سے اسے قبول کر لیا روزی کے پاس خدا کا تحفہ ہے وہ ڈرائنگ میں اچھی ہیں اور لوگوں کی جانب سے ان کے کام کو بہت پسند کیا گیا اور لوگوں نے ان کی خوب خوصلہ افضائے کی روزینا کہتی ہیں پھر میں استاد جھولے لاز سے ملی جنہوں نے مجھے قلم کا فن سکھایا مجھے یقین تھا کہ مجھے اپنی سمت مل گئی ہے لہٰذا میں نے اس میں مہارت حاصل کرنے میں دن رات ایک کر دیئے اور مجھے لگتا تھا کہ مجھے ابھی بہت کچھ سیکھنا ہے روزی کا کہنا ہے جب انہیں مدد کی ضرورت تھی تو ان کے رشتہ دار ان کی مدد کو نہیں آئے اور جب رشتہ داروں نے مجھے ٹرک اڈے میں قدم رکھتے دیکھا تو انہوں نے مجھے تانے دینا شروع کیے کہ عورت کو ایسا نہیں کرنا چاہیے اور وہاں نہ جانے کا بھی کہا لیکن روزی کو کوئی پروان نہیں تھی کام کرنے کے عظم کے ساتھ روزی نے اپنے ہم عصروں میں اب استاد کا خطاب حاصل کیا ہے وہ مردوں کے کپڑے پہننا پسند کرتی ہیں اور عام طور پر مردوں کی طرح بڑتاؤ کرتی ہیں وہ سڑکوں پر بھیک مانگنے والی خواتین کو کام کرنے کی ترغیب دینے کی کوشش بھی کرتی رہتی ہیں انہوں نے کہا میں اپنے خاندان کی دوسری نسل ہوں جو غربت سے لڑے ہی ہوں روزی نے جو مشکلات برداشت کی شاید اس کی روح نہ ٹوٹی ہو لیکن یقیناً ان مشکلات نے ان کی ظاہری شکل پر منفی اثر ڈالا اپنی مشکل زندگی کے باوجود وہ اپنے کام سے محبت کرتی ہیں سائبر ٹی وی میں پھل وقت اتنا ہی مزید اپڈیٹس کے لیے سائبر ٹی وی کے ساتھ کنیکٹ رہیے موسیقی